بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم مرماننگ بچوں تو کل ہم نے پڑھا تھا جنیس کیسر کے بارے میں لیکن میں آپ کو ریوائد کراتے چلوں پھر ہم اس کو پرسید کریں گے کہ اس میں جو ہے جو کیسیستہ ہونے چاہتا تھا کہ کیسر جو ہے ایک راجہ بنے کہتا ہے کہیں بھی جب کیسر جاتا تھا تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جمع ہوتے تھے اب جو ہے کیسیستہ جو ہے بروٹس کے دماغ میں جو زہر بھر رہا تھا کہ جو کیسر کے ساتھ کو کیسے جو ہے لڑائی کروائے اور کیسر کو کیسے وہ ختم کرے تو آئے آج پرسید کرتے ہیں اسی چپٹر کو جولیس کیسر کو بروٹس وینٹ ہوم اب جو بروٹس ہے دیکھو جب کیسیستہ نے اس اس کو بھڑکاؤ بھاشن دیا تو اب جو بروٹس ہے وہ گھر چلا گیا بروٹس وینٹ ہوم گریٹی ڈسٹرپ ان مینڈ اب اس کا جو دماغ ہے وہ بھٹکل ڈسٹرپ ہو گیا کیونکہ جو کیسیس نے جو ہے اس کے دماغ میں گندی گندی باتیں جو ہے الگ الگ باتیں جو ہے اس کے ذہن میں ڈال دی تھی کس کے بارے میں اکینس کیسر کے بارے میں اب وہ رات بر سونے پایا اب یہ حیران ہو گیا کیسر کو جو کیسے کیور کیا جائے جو اس کو تکبر جو اس کو اپنے اوپر فقر ہے اور جو اس کو اپنے مقصد پر جو لالچ ہے اسے اس کو کیسے کیور کیا جائے اب وہ یہ سوچنے لگا اب لاسٹ پر کیا ہوگا جب تک اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تب تک ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہتا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اگر کیسر کے ہاتھ میں پاور آگئی اس کے ہاتھ میں پاور آگئی کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے کیسے بھی کرے گا کہ وہ ایکٹ کیسے کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتا ہے انہی مڈل آب نائٹ کیسیس کیس کا ڈیسیس اینڈ دا ادھر ممبر ساپ جیر پارٹی کیسے کیسے کی بروٹیس کہتا اب دیکھو سوری جو بروٹیس تھا وہ جو کیسر کا فرینڈ تھا ٹھیک ہے اب جو کیسیس کیس کا ڈیسیس اور باقی جو ممبر کیسیس پارٹی کے تھے اب وہ بلکل چھپکے آئے راز آئے سیکرٹلی آئے اور کس کو دیکھنے لگے بروٹیس کو دیکھنے لگے ٹھیک ہے اس کے بعد together they discuss their plans اب یہ سب جو ہیں کیسیس پارٹی کے اکٹے ہو کے کیا ایک پلان بنانے لگے کس کے اگینس بروٹیس اور کیسر کے اگینس ٹھیک ہے کیسر واس ٹو بی کل ڈا نیکس ڈی ایڈ ڈا کیپیٹول ڈا ٹون ہال وی آر ہی واس گوئنگ ٹو میک کا سپیس جدہ پیوپل اب انہیں ایک پلان بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کل جو ہے ٹون ہال میں ایک جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ جو کیسر ہے وہ لوگوں سے بات رکھے گا لوگوں کے ساتھ بات کرے گا وہاں پہ اس نے سپیس کرنی ہے تو وہاں پہ ہم نے اس کو مار دینا جس ہال کا نام کیا تھا کیپیٹول they wanted to kill mark انٹونی to but brutus would not permit this وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مار انٹونی کو بھی مارے لیکن brutus نے اس کی اجازت نہیں دی تھی would not permit this انٹونی is but a limb of cancer ٹھیک ہے انٹونی کون تھا انٹونی تھا کہتے ہیں کہ جو انٹونی تھا وہ left or right arm جو تھی وہ اس کے کیسر کیسر کا تھا ٹھیک ہے he said وہ کہہ رہا تھا کون brutus he can do no more than cancer's arm when cancer's head is off کہتا ہاں جب cancer کا جو سار کلم کیا جائے گا تو بازو جو ہے پھر کچھ نہیں کر پائے گی اس کا مطلب یہ ہے پھر انٹونی جو ہے کچھ نہیں کر پائے گا اس کے بعد he he shook his head and spoke with great urgency اس نے اپنا سار ہلایا اور بڑی مہربانی کے ساتھ کہا ان سے I wish we could cure cancer's ambition without killing him but I doubt if that is possible so cancer must die کہتا ہم چاہتے ہیں ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے cancer کی جو cancer کا جو مقصد ہے اس کو اس سے بچائیں دور رکھیں without killing لیکن ہم نے اس کو مارنا نہیں ہے but I doubt if that is possible اگر ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے کہ ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں so cancer must die تو cancer کو پھر مر نہیں ہوگا ٹھیک ہے but friends let us kill him bravely not angely بولتا کہ ہم نے اب وہ آپس میں جو ہے کیسیس پارٹی جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہی ہے باتچیت کر رہی ہے اس کے بارے میں پلان برا رہی ہے کہ ہم نے جو اس کو مارنا کیسے ہے کہتا ہے کہ لیکن دوستو ہم نے اس کو بہدری سے مارنا ہے غصے سے نہیں ٹھیک ہے you must have no bitterness in our heart ہم نے جو ہے اس کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنی ہے میزٹ اس کے لیے آج سے کس کے لیے آج سے کیسر کے لیے آج سے اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان کے دل میں میرے لیے کیا ہے نفرت ہے so it was decided that only cancer should die اب یہ last میں فیصلہ ہو گیا کہ صرف cancer ہی مارے گا انٹونی نہیں مارے گا the next day was dark and cloudy اب اب جب دوسرا دن آیا تو دوسرا دن کیسے تھا ڈارک لڑڈی تھا ٹھیک ہے بادل تھے ٹھیک ہے there had been thunder and lightning all night long with terrible storm of wind and the whole earth had shaken and trembled کہتا اب دوسرے دن بلکل دھوند جیسی تھی کچھ ڈکھائی نہیں دے رہا تھا اور پہلی رات کیا ہوتھی thunderstorm ہو گئے تھی اس کے بعد جو lightning ہوئی تھی پوری رات اس کے بعد طوفان آیا تھا آندھی آئی تھی اس کے بعد کیا ہو گیا کہ زمین جو تھی وہ ہل رہی تھی trimble ہو رہی تھی کیسر was begged by his wife kalpurnia not to go to capital to the market اب جو کیسر اس کی وائف سے جو ہے کہہ رہا تھا kalpurniaj کا نام تھا اب جو اس کو کہہ رہا تھے کہ آپ نے capital نہیں جانا ہے she had a most frightening dream in which کیسر statue کہتا اس کی بیوی جو کہہ رہی ہے اس کو کہ اس نے خواب دیکھا ہے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہاں پہ آپ جو ہے جیسے کیسر کو کیا کر رہے ہیں انویس کیسر statue کیسر کا جو بتھ ہے وہ دیکھا ہے رات کو خواب میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے وہ آپ اپنے husband کو کہہ رہی ہے which stood in the market place جو کہاں رکھا ہوا تھا market place پہ head poured for blood جس پہ بلکٹ کیا خون ہی خون تھا and the roman people came spiraling to wash their heads in it کہتا پھر جو رومان کے لوگ تھے وہ آ رہی تھے اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ کس سے دھو رہی تھے خون سے دھو رہی تھے ٹھیک ہے she told him some one saw a line in the market place وہ اسے کہہ رہی تھی کہ کسی نے شیر کہاں دیکھا ہے market میں دیکھا ہے market بزار میں دیکھا ہے and graves opened and gave up their dead ٹھیک ہے اور جو قبریں تھی وہ کھل رہی تھی and gave up their dead اور اس کو کیا کر رہی تھی بلکل میزہ جو ہے اس کو قبر میں دار رہے تھے اب اس نے یہ جو اپنے husband کو کیا بول رہی ہے جو اس نے خواب دیکھا ہے ڈریم دیکھا اس کے بارے میں تو اسے منع کر رہے کہ آپ نے وہاں جانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد there was the noise of battle in the air تو اس کو ایک شور سنائے دی رہی جیسے جنگ ہو رہی تھی ہوا میں and the cries of men and horses in pain کہتا اور کیا سنائے دی رہا تھا انسان جو وہاں پہ چلا رہے تھے اور جو گھوڑے تھے وہاں پہ ان دنگ کی جو آواز ہے وہ سنائی دے رہی تھی او کیسر او کیسر کس کو یہ خواب ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آواز اس کو کیا سنائی دے رہی تھی these things are beyond all understanding and i do fear them مطلب یہ سب چیزیں جو میں نے رات کو خواب میں دیکھی تھی اور مجھے ڈرگ رہا ہے ٹھیک ہے i am sure they are warnings ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ اس کو کیا بلکل کسی نے دھمکی دی ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے something terrible is going to happen to you اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ خطرناک ہونے والا ہے جس سے آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو بچوں آج ہم ہم اتنا ہی پڑھیں گے کہ ہم اس کو proceed کریں گے آگے i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی جہاں پہ بھی آپ کو confusion ہو یا کچھ doubts ہو تو آپ میرے ساتھ content کر سکتے ہو میں آپ کی confusion کو clear کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو teachers کے ساتھ اچھے سے cooperate کرو اور وہاں سے بھی output اچھا ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے ہی تو